بولٹن میں اب ذکر کرتے ہیں مریم نواز کے حوالے سے تو مریم نواز کو پاسپورٹ واپس ملے گا یا نہیں نام ای سی ایل سے نکلے گا یا نہیں لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی درخواست سماک کے لیے مقرر کر دی ہے جسٹس تاریخ عباسی کی سربراہی میں دو رکری بینچ پندرہ جنوری کو کیس کی سماک کرے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے جی محمد اشفاق اپ ڈیٹ کیجئے جی بالکل لاہور ہائی کورٹ آفیس نے مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے اور پاسپورٹ واپس کرنے کی دو مختلف درخواستوں کو سماک کے لیے مقرر کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تاریخ عباسی اور جسٹس تودری مشتاق احمد پر مشتمل دو رکری بینچ پندرہ جنوری سے ان درخواستوں پر سماک کرے گا مریم نواز کی جانب سے ایڈوکیٹ آزم نظیر تاریخ دلائل لیں گے درخواست میں یہ موقع پہ اختیار گیا گیا تھا کہ مریم نواز کی تمام مقدمات میں درخواست زمانتیں منظور ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود مریم نواز کا نام ای سی ایل میں شامل کرنا اس حوالے سے روح نیپ کے جو قوانین ہیں اس کی خلاف وردی ہے درخواست میں یہ صدا کی گئی ہے کہ عدالت مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکال کر پاسپورٹ واپس کرنے کے احکامات جاری کرے تو ان دونوں درخواستوں پر عدالت نے پہلے سے ہی نیپ سے جواب طلب کر رکھا ہے اب پندرہ جنوری کو ان درخواستوں پر سمات ہوگی جس کے بعد عدالت سمات سے متعلق حکم جاری کرے گی ٹھیک ہے محمد اشواق یہ بھی اپ ڈیٹ کی جو ہے کہ درخواست میں کیا استدعہ کی گئی ہے جی درخواست میں یہ استدعہ کی گئی ہے کہ مریم نواز کی تمام مقدمات میں عدالت نے میریٹ پر رمانتیں منظور کر لی ہیں اور ابھی کسی مقدمے میں ریفرنس فائل نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود مریم نواز کا نام ای سی ایل میں شامل کر کے نیپ کے جانب سے غیر قانونی اقدامات کیے گئے ہیں مریم نواز کے وکیل عظم عزیز سادر اور عمزر پرویز نے یہ بھی نکتہ اٹھایا تھا کہ اس سے قبل شہباز شریف کا نام بھی ای سی ایل میں شامل کیا گیا تھا لیکن لہور آئی کورٹ نے نیپ کا اگرام غیر قانونی قرار دے کر ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا تھا تو مریم نواز اب چھے ہفتوں کے لیے بیرونے ملک جانا چاہتی ہیں ان کے والد نواز شریف کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور لہذا ان کی عیادت کے لیے چھے ہفتوں کے لیے بیرونے ملک جانے کی اجازت دی جائے تو اس معاملے پر تفصیلی سماعت اب پندرہ جربری کو ہوگی ٹھیک ہے محمد اسفاق بہر شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے